بھارت واسیوں ہم آپ کی رکشہ کریں گے میں ہل گیا اس کو دیکھ گئے اس بات کو کی سچائی کیا ہے اور کیسے پورا بھارت اس بات سے انیبھگ یہ ہے کی یہ فوجی کن وشمتاؤں سے گزر کر ہماری رکشہ کرتے ہیں آج درباہ کے پورا بات ہے کہ چین سمجھداری کی یا پیار کی بھاشا نہیں سمجھ با رہا اور وہ ہمارے دیشواسیوں کو ہمارے فوجیوں کو چیلنج کر رہا ہے میرا صرف اپنے آپ سے بھی ایک وائدہ رہے گا اور میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے ہو سکے جو کہ ہونا چاہیے اصولاً ہونا چاہیے تو چائنیز چائنیز پروڈکٹ کا بہشکار کیا جانا بہت اوشک ہے اتنا تو ہم کر سکتے ہیں ہمارے فوجیوں کے لیے اتنا تو ہم کر سکتے ہیں ہمارے دیش کے لیے لوگ سیما پر جا کر اپنا خون بھا رہے ہیں اپنی جان دے رہے ہیں اور ہم صرف اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم چائنیز پروڈکٹس کا استعمال بند کر دیں میں جانتا ہوں کہ ایسی کئی چیزیں ہوں گی جو آپ کو شاید تیاغنی میں بڑا مشکل ہوگا لیکن اگر ہم یہ سب تھان لیں ہم آپس میں بات کو تھان لیں تو شاید یہ سمبھا ہے میں جانتا ہوں کہ زوم کالز ہم لوگ کرتے ہیں میں بھی استعمال کرتا ہوں اب میں پوری چیشتہ کروں گا کہ جہاں جہاں ہو سکے میں اس کا استعمال بند کر دوں اور پوری طرح ہی بند کر دوں ہم اور بھی رستی ڈھونڈیں گے کام کرنے کے اور یہ میرا اپنے آپ سے وائدہ ہے کہ آج کے بعد سے میں پوری اپنی طرف سے پوری ایڈی چوٹی کا زور لگاؤں گا کہ میری طرف سے چائنیز ایپس کا استعمال زیرو پہ آ جائے جہاں تک چائنیز پروڈکس کا سوال ہے جو ہم نے خرید رکھے ہیں جو ہم نے خرید رکھے ہیں ان کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے ہمارے ہی نقصان ہے ہمارے دیج کا نقصان ہے پر جو ہم نئی چیزیں لینے والے ہیں اس میں ہم یہ چیک ضرور کریں کہ ہم کیا لے رہے ہیں وہ چیز کا میڈ ان کہاں لکھا ہوا یہ میری آپ سب سے درخواست ہے اور یہ میری اپنے آپ سے بھی وائدہ ہے دھنیواد جائند اگر کوئی ہمارے ہاتھ سے ہماری انگلیاں کاٹنے کی کوشش کرے یا ہماری بھجاؤں سے ہماری ہتھیلی کاٹنے کی کوشش کرے تو کس طرح کا کشت ہوگا آپ کو وہی کشت پہنچایا ہے چائنہ نے ہمیں لڈاک پر اپنی لالچی نظریں گڑھا کے اور وہاں ہماری سیما کا ایک ایک انچ بچاتے ہوئے ہمارے بیس جوان شہید ہو گئے ہیں کیا آپ بھول پائیں گے آپ ان کی ماں کے آنسو ان کی ودواؤں کی چیخیاں اور ان کے بھول گئے وہ وقت جب مہاتما گاندی جی نے کہا تھا اگر انگریزوں کی ریٹ توڑنی ہے بھارت میں تو ان کے بنائے ہوئے ہر اتھپادن کا وہیشکار کرنا پڑے گا تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی اس یود میں حصہ لیں کیونکہ لڈاک صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے بھارت کی اسمیتہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے بھارت کی ہتھیلی ہے ہم اسے کسی طرح سے دشمنوں کے ان کے گندے رادوں میں سفل نہیں ہونے دے سکتے تو کیا ہم لوگوں کو اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے کہ جو چائنیز جتنی بھی گوڈز ہیں جتنے بھی ان کے پرادکٹس ہیں جن بھی کمپنیز میں انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے ان سے ان کو ریٹرنز آتے ہیں ریونیوز آتے ہیں ان سب کا وحیشکار کرے تاکہ وہ اس سمپتی سے جو یہاں سے انڈیا سے اکٹھی کر کے جاتے ہیں اس سمپتی سے ہتھیار خرید کے ہمارے سینکوں کے سینے چھنی کرتے ہیں تو کیا ہم اس یود میں ہم چائنہ کا ساتھ دے سکتے ہیں آپ بتائیے یہ کیا ہمارا کرتویہ نہیں ہے کہ ہم اپنی سیناؤں اور اپنے سرکار کا ساتھ تو ہمیں پتی گیا لیتے ہیں ہے کہ ہم آتمنیر بھر بنیں گے اور چائنیز گوڈز کو بلکل بائکوٹ کریں گے اور اس یود میں حصہ لے کے بھارت کو جتائیں گے جائے ہند